سب بخیر میری اور فادر انایت کی طرف سے اب سب کو مکندس تھامس بیکٹ کا یومی جادگار مبارک ہو جو گیارہ سو اٹھارہ میں پیدا ہوئے اور گیارہ سو ستر میں خداوند میں سو گئے آج کا دھیانوگیان تھائیلنڈ سے ریفرن فادر انایت برنڈر نے تحریر کیا ہے اور جسے امریکہ سے تنجمہ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں نائم ہیری مکندس تھامس بیکٹ کا پیشہ بڑا توفانی تھا چھتیس سال کی عمر میں ان کے دوست گنگ ہنری دا سیکنڈ نے انہیں کینٹیبری کا چینسلر بنا دیا مکندس تھامس نے چینسلر بنتے ہی اپنے دوست گنگ ہنری دا سیکنڈ کو خبردار کیا کہ وہ کلیسیائی معاملات میں اس کے تمام احکامات کی تعمیل نہیں کر سکے گا گیارہ سو باسٹ میں مکندس تھامس بیکر کو آرچ بشپ بنا دیا گیا اس لئے انہوں نے اپنی چینسلر شیپ سے ریزائن کیا اور اپنے تمام درز زندگی کی اصلاح کی مکندس تھامس نے وہاں کے آئین کو رد کیا اور اپنی جان بچانے کے لیے فرانس بھاگ گئے جہاں پر انہیں سات سال جلا وطنی میں رہنا پڑا اگرچہ مکندس تھامس کی جان کو خطرہ تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان تمام بشپ سے پابندیاں اٹھانے سے انکار کیا جو بادشاہ کے لڑ لے تھے مکندس تھامس کا یہ رویہ دیکھ کر بادشاہ ہنری نے چلا کر کہا کہ کیا مجھے کوئی اس پچیدہ اور مشکل قائن سے آزادی دے گا بادشاہ مکندس تھامس بیکر کو زیادہ برداشت نہ کر سکا اور اس لیے مکندس تھامس بیکر کو بادشاہ کے سپاہیوں نے کینٹر بیگ کثیرل میں قتل کر دیا آج مکندس تھامس ہم سب کے لیے ایک ہیرو ہے آج کی پہلی تلاوت پہلا یوہنا اس کا دوسرا باب اور اس کی تیسری سے گیارویں آئے تک جو اپنے بھائی کو پیار کرتا ہے وہ روشنی میں رہتا ہے اور کوئی چیز نہیں جو اسے گرا سکے آج کی انچل مکندس مکندس لوکہ کے مطابق اس کا دوسرا باب اور اس کی بائیسویں سے پینتیسویں آئے تک شمون جو راستباز تھا اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا اور روحِ خدا اس پر تھی کہتے ہیں کہ کوئی انسان محنت اور مشکت کے بغیر مکندس نہیں بن سکتا مکندس تھامس بیکر یہ جانتے تھے کہ انہیں سچائی کے دفاع کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہنا ہے اور اس کی انہوں نے قیمت ادا کی ہمیں بھی مکندس تھامس کی طرح سچائی کے دفاع کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہنا چاہیے اور اپنے عدو سہلت اور طاقت کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے مکندس تھامس بدی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہے اس لیے ایک عظیم شہید اور مکندس بنے مکندس تھامس بیکر کو 29 دیسمبر 1170 میں کتھیرل میں شہید کر دیا گیا تھا کیا ہم مکندس تھامس بیکر کی طرح سچائی اور ایمان کے دفاع کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں یاد رکھئے خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا آپ کو بہت برکت دے آمین